نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا کاؤے کاؤے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچ صبح کرنا شام کا لانا ہے جوہ شیر کا جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے سینہ شمشیر سے باہر ہے تم شمشیر کا بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا سوے آتش دیتا ہے ہلکا میری زنجیر کا السلام علیکم سامین آج ہم مسمون مرزا غالب شخصیت اور فن کا آخری حصہ لیکے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے لوہے جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوں میں حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے آخر گناہگار ہوں کافر نہیں ہوں میں دوستان کی سیاسی صورتِ آل دن بدن قراب ہوتی جا رہی تھی جس کا انتیجہ 1857 کی جنگِ آزادی کی صورت میں نکلا باغیانہ سوچ دلی پر حملہ آور ہو گئی آزادی کا خواب چند دیوانی آنکھوں کو بہت مہنگا پڑا گیارہ میئی 1857 کو جنگِ آزادی شروع ہو گئی سارا دن گھڑ سواروں پیادوں اور گولیوں کی آوازوں سے شہر گونچتا رہتا ہر طرف افرا تفری مچ گئی دلی شہر بلی ماروں کا محلہ چاندنی چوک سب لپیٹ میں آ گئے چار ماہ چار دن بعد فرنگی دوبارہ دلی پر قابض ہو گئے وحادر شاہ زفر بے قصور ہونے کے باوجود قید کر لئے گئے شہزادوں کے سر کار دیئے گئے قلعے میں فرنگیوں کا دفتر سچ گیا سارا دن فائرنگ کی آوازیں سنائی دیتی گرفتاریاں عمل میں آتی گرفتاریاں عمل میں آتی اور صبح صویرے بیعہ کے گھونسلوں کی مانت مسلمانوں کی لاشیں درختوں سے لٹکی ہوئی دکھائی دیتی مرزا کے کئی دوست اور رشتے دار نواب دھر لئے گئے نواب شمس الدین خان والد داغ دہلوی کو پہلے ہی ویلیم فریزر کے قتل کے جرم میں کشمیری دروازے پر پانسی دی جا چکی تھی مرزا کے ذہنی معذور بھائی مرزا یوسف بھی غدر میں گولی کا نشانہ بن گئے اور دم توڑ گئے جیسے تیسے کر کے تدفین کی گئی ڈلی کی رون کے قصہ پارینہ بن گئی ہر کسی کو اپنی جان بچانے کی پڑ گئی نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈبو یا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا بہت سے روک دلی سے ہجرت کر گئے جو بچ رہے دھر لئے گئے مرزا بھی ایک دن گرفتار کر کے قلعے میں پیش کر دئیے گئے درو دیوار تو وہی تھے لیکن منظر بدل چکا تھا وہ قلعہ جہاں ابو زفر کا دربار سجتا تھا خلعتیں عطا کی جاتی تھیں مشاعرے ہوا کرتے تھے مرزا کو قطابات سے نوازا گیا تھا آج اس دربار کا منظر ہی جدا تھا مرزا آج کتار میں لگے کھڑے تھے اور اپنی باری کے منتظر تھے انگریز افسر نے مرزا کی باری آنے پر مرزا سے پوچھا مسلمان ہو یا غیر مسلم مرزا بولے آدھا مسلمان ہوں آدھا غیر مسلم شراب پیتا ہوں سور نہیں کھاتا اس لطیفے پہ مرزا کی جان بخشی ہو گئی پھر مرزا کا زیادہ تر وقت خطو کتابت میں گزرنے لگا مرزا نے خطوط نگاری میں بھی جدت کو اپنایا اس وقت کے سیاسی حالات کا علم ان خطوط سے ہوتا ہے جدید نصر کی بنیاد بھی مرزا کے خطوط بنے جن پر سرسید احمد خان نے مضمون نگاری کی پتدا کی مرزا کی حصے مزاہ کا علم بھی انہی سے ہوتا ہے اس دوران رنگون سے بہادر شاہ زفر کی وفات کی خبر آگئی اجڑی ہوئی دلی مزید اجڑ گئی غدر کے بعد مرزا کا مغلیہ دربار سے جاری وظیفہ بند ہو گیا تو آپ نے والیہ رامپور نواب یوسف علی خان کو وظیفے کے لئے لکھا سو روپے مہوار وظیفہ وفات تک ملتا رہا بڑھاپے اور تنہائی نے مرزا کو گھیر لیا پندرہ فروری اٹھارہ سو انتر کو ایک ہفتہ قومہ میں رہنے کے بعد انتقال کر گئی اردو عدب کا یہ باب بل بند ہونے کی بجائے نت دے مفہوم کے ساتھ پرت در پرت زمانے کے رو برو آ گیا ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا اس مضمون کے سنسلے میں ان کتب سے مدد لی گئی ہے یادگارِ غالب مکاتیبِ غالب کئی چاند تھے سرِ آسمان احوالِ غالب اردو کلیاتِ غالب موسیقی موسیقی